موسیقی اتر پردیش کے لخیم پور میں جو کچھ دیکھنے کو ملا اس سے اب اتر پردیش کی راجنیتی میں عبال دیکھنے کو مل رہا ہے اتر پردیش کی راجنیتی کے دکزوں نے اب موزودہ سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اتر پردیش کے پور مکمنٹری اکھلیش شیادب نے سرکار پر نشانہ سادھا اور پیڑت کسانوں سے ملنے کا افادہ کیا ہے آج اکھلیش شیادب لخیم پور خریدیا کر کسان پریواروں سے ملاقات کر سکتے ہیں اکھلیش شیادب نے جیسے ہی لخیم پور جانے کا اعلان کیا جہند چودری نے بھی ان کا ساتھ دیا جہند چودری بھی اکھلیش شیادب کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور کسانوں کے درد میں خود کو ہم درد بتا رہے ہیں لخیم پور خیری سے جو اپلیٹ سامنے آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو بھی ہوا وہ بہت شرمناک ہے کسانوں کے ساتھ جس طریقے کا برطاو کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا سماجبادی پارٹی کے تمام نیتاؤں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ حالات اتر پردیش میں دکھائی دے رہے ہیں وہ حالات چنتا جنک ہیں خاص کر جس طریقے سے سرکار کسانوں کے ساتھ برطاو کر رہی ہیں وہ بتاتا ہے کہ سرکار کسانوں کے لیے ہم درد نہیں بلکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے تمام کسان نیتاؤں اور ورشت نیتاؤں نے بھی سرکار پر نشانہ سادہ ہے جیند چودری کے سمرتکوں کی معنی تو سرکار شروع سے لے کر اب تک کسانوں کے پرتی اداسین رویہ اپنائے ہوئے تھی اور چناؤں نزدیک آتے دیکھ کسانوں کے موہ کو بند کرنے کے لیے سرکار ہٹرو شاہی پر اتر آئی ہے لیکن سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں اور آرلڈی نیتاؤں اس معاملے پر چھپ نہیں بیٹھیں گے ہم سرکار کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اور سرکار سے اس معاملے کا حساب لے کر رہیں گے وہیں اکھلیش یادب دوپہر تک لخیم پرخیری پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ پیڑت کسان پریواروں سے ملاقات کریں گے اس کے بعد اکھلیش یادب کا اگلا قدم کیا ہوگا وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اکھلیش یادب کے دورے کو دیکھتے ہوئے تمام ادھکاریوں نے موقع پر مورچہ سنبھال رکھا ہے اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے بھی سخت نردیش دیئے گئے ہیں کہ قانون ویوستہ کو درست رکھا جائے اکھلیش یادب کسان پریواروں سے ملنے کے بعد اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ساتھ ہی جہاں چودری جس طریقے سے سکریتہ دکھا رہے ہیں ان کی سکریتہ بھوش میں ہی سو رشارہ کرتی ہے وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ساتھ ہی سوال اس بات کا ہوئی ہے کہ کیا پشمی اترپردیش میں جس طریقے سے جہاں چودری کسانوں کی آواز اب تک بلند کرتی رہے ہیں کیا آگے بھی کریں گے کیونکہ جس طریقے سے جہاں چودری نے پشمی اترپردیش میں کسانوں کی آواز کو بلند کیا تھا اس کا اثر پشمی اترپردیش میں پنچائت چناؤں میں دیکھنے کو ملا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں چودری کسانوں کی آواز کو کس طرح سے آگے پڑھائیں گے اور کیسے اکھلیش یادب کے ساتھ مل کر وہ کسانوں کی لیے طاقت بنیں گے بیورو ریپورٹ میڈیا حلچن